شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا جولائی دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے ووٹس اپ پر میسج کریں جولائی کا مہینہ بہت ہی ترننگ پوائنٹ ہے جون سے ترننگ پوائنٹ شروع ہو چکا ہوا ہے اور جولائی کا مہینہ مزید میں ایکسپینڈ کرے گا کیونکہ بڑے بلیٹس کی تبیلی آ رہی ہے اور آپ کو میں ڈیٹ وائز ڈائیڈ کروں گا کہ کون کا سستارہ کس طرح ورز میں تبیل ہو رہا ہے اور اس سے کیا افیکٹ آئیں گے کون سے امپورٹنٹ یوگ بن رہے ہیں شرف کمر کب ہے کمر در اقرب کب ہے گولو جنڈاگ یوگ کے افیکٹ کیا آئیں گے سروز زہرہ مریخ یوگ کے کیا افیکٹ آئیں گے گج کیسری یوگ کب بن رہا ہے زہر کمر کا وش یوگ کب بن رہا ہے کمر کے تو کو کنجیکشن کم بڑا رہا ہے کمر رہو کا کنجیکشن کم بڑا رہا ہے اس ساری تفصیلات ہر برج کے لیاسے نے لیدہ آپ کو گائیڈ کری آئے گے سب سے پہلے جو پلیٹی بجن ہم اگر нос ڈسس کریں گے مریخ برجہ اسد میں مسٹیک جولائی کو آجے گا زہرہ برجہ اسد میں سات جولائی کو شمس برجہ سرطان میں سترہ جولائی کو اور زہرہ حالت علجت میں ٹیس جولائی کو عطارت برجہ اسد میں پچیس جولائی کو اور زہر حالت علجت میں برجہ دل میں سترہ جون سے ہو چکا ہے رہو کے تو بالترطی برجہ حملہ اور مزان میں ہے شرف کمر کس خاص لیٹ پہ آرہا ہے تیرہ سات دوزر تئیس پر صبح آٹھ بے سے لے کے نو بے تک خاص وقت ہے اس رہی دعا کی قبولیت وظائف عملیات کے دنے کے خاص وقت اس جیٹ کو نوڈ کر لیں شہفر گرمر کے لیے لوگیں کمری حسینی بنائی جاتی ہے اور دوسری جاملیات کی جاتے ہیں ریزب مظافرے کے لیے ترقی کاملی ہے بھی کے لیے اس سے فیضہ اٹھا سکتے ہیں اور کمر کا جو فال ہے جو ویک ہے ویک پوائنٹ ہے جو کمر برج اقرب میں آئے گا اٹھائیس اونا تیس تیسی تین امپورٹنٹ ڈیٹے ہیں اس کو بھی امپورٹنٹ رکھئے اور جو ٹرازوٹ کی ڈیٹے ہیں میں نے کوئی بتائی جو ستارے اپنے برج تبعیل کرے وہ بھی خصوصی امیت کے حامل ہے ان کے لحاظ سے بھی جب ستارے اپنی جگہ تبعیل کرے گا تو آپ کی زنگی میں حالات و واقعہ میں تبعیل ہی آئے گی اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس مہینے آپ کے کیریئر اور روپے پیسے کے معاملت کیا ایسے ہوں گے کیونکہ سب سے امپورٹن سوالی ہی پوچھا جاتا ہے کہ پرفیشنل لائف میں لوگ جو پوچھتے ہیں گروزگار کے محوالے سے کہ میرا کیریئر اور پیسے کے معاملت کے لحاظ سے کیا حالات ہیں گے تو یہ مہینہ فسوسی متعادری قزار کرتا ہے کیریئر کے لحاظ سے آپ کو منت زیادہ کرنی پڑے گی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی اور اس کا ریزلٹ اتنا پھو نہیں مل سکے گا زینی سٹریس ڈباؤ بھی آ سکتا ہے اور اگر کاموں پچھ سے رک رک کے رکاورٹس یہ ہے سوال کی ریکروکیشن بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو دوسرے پینارز کی تبدیلی آ رہی ہے ایک بینیفٹ کی چیز ہے یہ ہے کہ آپ کا جو مارز ہے پہلی بیگ تھا آپ کا لگن لوڈ جو بیگ تھا وہ مارز جو ہے دبارہ پاور کی حالت میں آ رہے ہیں اور مارز جو ہے برجہ اصد میں فس جنائی سے آ رہا ہے ٹرائن میں آ رہا ہے بڑے بینیفٹ چیز ہے اور یہاں پہ بینیفٹ ہونا سے آپ کے اس کی انرجی بوسٹ ہوگی آپ کو نئی ڈیویلپنٹ نئی کریٹریٹی کے موقع میں ملیں گے لیکن جو ہے ڈسونگر کی ریٹروکیشن کی سٹر کی ریٹروکیشن سے کام آپ کے رک رک کے ہوں گے تو نئی چیزیں بھی آپ کو ڈیویلپنٹ نئی موقع بھی ملیں نئی آپ تھوٹس بھی لے کے آئیں گے ایک بریننگ کے لئے کریں گے کہ کس طرح آپ نے زندگی کو بہتر کر سکیں تو جہاں پہ آپ کو کچھ اوپٹری ملیں گی کچھ نئی موقع ملیں گے وہاں پہ کچھ ہرڈرز بھی آئیں گی ان امیلائی جو آپ کو رزانت رہیں گے تو تھوڑا سا آپ کو انویسمنٹ کرنے دوسرے معاملت میں مطاعت رہنے سے یہ کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنے لے جو آپ کے امپورٹنٹ یوگ بن رہے ہیں اس میں جائچے میں گرو جنڈال یوگ بن رہے ہیں گرو جنڈال یوگ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بن رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایسے خیالات آتا ہوں گے کہ کس طریقے سے کیا جوگار لگا کے آپ زندگی میں اپنے بہتری کر سکیں یعنی شورٹ کٹ ماننے کی کوشش کریں گے آپ شورٹ کٹ لگاتے کوئی گلے نہ پڑ جائے یہ بھی دیا دکھے گا زورہ مری کا یوگ ہے اور کسی عورت کے سفوفی ازول اکار محبت کے معاملات میں ہو سکتے ہیں زیادہ متاعت رہیں کیونکہ جذباتی معاملات میں کوئی غلط فہمی غلط کام کریں گے یا غلط اٹیمٹ کرنے کوششن ہوں آپ کے دلے بھی پڑ سکتی ہے لیکن آپ کو عورت مرد کے معاملے میں یعنی جو ریلیشنشپ کے معاملے میں یا جذباتی معاملات میں یا محبت کے معاملات میں ایک نیا ٹرننگ پوائٹ آسکتے لائف میں گج کسری یوک بن رہے جو ہے گیارہ جولائی کو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور بے پیسے کے معاملات میں اپنے نیڈ ویلٹ پڑھو سکتی دیٹ امپورٹنٹ اس حالے سے زور کمر جو ہے ملاہ پلاہ پورا گش یوگ ہو رہے انٹیٹ ڈپریشن آئے گا انزائیٹی آئے گی چھے جولائی کو یہ خاص انپورٹنٹ ڈیٹ ہے کمر کے تو جو ہے اس کا انجیکشن ہوگا وہ بھی ڈپریشن پیدا کرے گا انزائیٹی ڈپریشن پیدا کرے گا اور یہ بھی پچیس ڈالائی کو بھی یہ کفیت پیدا ہو گی آپ کی اور کمر رہو دس ڈالائی کو یہ بھی آپ کو آپ کے لئے الیجن پیدا کرے گا کہ آپ کو ایک چھلانگ لگانے کی بڑی جمپ لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈیٹر میں نے کوئی امپورٹنٹ بتا دی ان میں فیصلہ کرتا مطابق رہی سیت کے لئے سے تو آپ کا سیت جو آپ پہ فال تھی پہلے ڈسٹرپ تھی وہ آپ بہتر ہوگی کیونکہ مارس آپ پہلے ویگ تھا آپ کا فال کی حالت میں تھا دوبارہ ڈیوائن اپ ہو رہا ہے انرجی بوسٹ ہوگی آپ کی اور نئی کریٹی منڈ لیا سے اپنے پہ ڈیوائن اپ کر سکیں لیکن جب انرجی آپ کو حاصل آئے تو اس انرجی کو میس یوز نہ کریں کیونکہ اس انرجی مارس کے ساتھ ویرس بھی آ رہا تو ویرس جہاں پہ کنجیکشن بننے سے وہ انرجی کسی عورت یا جذباتی معاملات میں منتقلنا ہو جائے جو کہ آپ کے سکینڈلائز یا بدنامی کا بھی باعث کھل سکتی ہے شادی طرقات کے حوالے سے کہ تو کفیر سے سب کے ساتھیں در بھی اٹھا ہے تو لہٰذا ہم بتاتن ان کی ضرورت ہے کوئی بھی یہ ہے آپ شادی کے پلاننگ کر رہے ہیں یا دیکھ با کسی پر نئی سوچ کر رہے ہیں یا ریلیشنشپ میں کوئی اتخلافہ لڑائی جائے گئے تو بہت پیسفل لوگ کے سارے معاملات کو تیہ کریں جلد بازی یوں کو فیصلہ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا گریلو حالات میں چھوڑا سا سٹریس رہے گا لیکن آپ اس کو مچن مچن پر پنیلنگ سے کریں تو آپ اس سے نکل سپیں گے سفر کے لئے سے بھی اس جو معینہ ہے تھوڑا سا آپ کو مطاعت رہنے کو ذر کرتے ہیں سفر کے لئے سے آپ کو انہیں موقعیں ملیں گے کیونکہ جو راہو کے ساتھ آپ کا کنجیکشن بن رہا ہے نوائی گھر کا تو یہ پاسیوڑیٹی ہے کہ آپ کو گریلو حالات میں سفر یا امیگریشن یا دوسرے گریلو حالات سے کنٹریکٹ مل جائے کے امکانات بازے ہیں لیکن جب وہ پہلے انکانات ملیں تو ان کو چھان بین کر لیں کو ریکٹیفائی کرنے اس کے بعد حاصلہ کریں اہم جو ریمیڈیز آپ کے لئے جو بہتر ہیں گریلو چندہ کے لوگ کے لئے حاصل فسدورت پر جو ہے آپ راہو کے ریمیڈی کریں راہو کے لئے ریمیڈی کے لئے نیک ناریل کو سر سے سترہ بار بار کے وہ دولے بہتر بانی میں ستبہ کریں اور جوپیٹر کے لئے آپ مسجد میں قرآن پی پڑھائیں یا خود سواب کریں قرآن فال نہیں کرا سکتے ہیں برشن کیا ہے اور آپ کے اس ویڈیو میں ہم پہ ڈسکس کریں گے کہ کیریل کتنا کیریل کے لئے اسے گروت ہوگی پیسے کے معاملات کیا رہیں گے سیت کے معاملات کیا رہیں گے شادی تو لقات گریلو آلات سفر اور کوئی بینک پیلس گاڑی میں اضافہ ہوگا یہ ساری چندس میں ڈسکس کریں دیکھیں جولائی کا مینہ ایک بنائدی گاڑلین دی جاری ہر شرک کے پیلسی جیچے میں ڈیفرنٹس کے ریزرٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹراجٹ کے لئے اصل اچھی کی پیشن ہوگی اس کو بسکس کریں گے تاکہ آپ کو کچھ پلاننگ کرنے میں آسانی ہو سب سے پہلے سیارہ مریق برجہ اصد میں 1 جولائی کو آئے گا سیارہ زورہ برجہ اصد میں 7 جولائی کو اطارت برجہ سرطان میں 8 جولائی کو شمس برجہ سرطان 17 جولائی کو اور زورہ آلہ تلجت میں ہے اپنی نیٹل چارٹ کا آپ کا پیشہ ستارہ جو ہے آلہ تلجت میں 23 جولائی کو آ رہا ہے یہ بڑا امپورٹن ہیوٹ ہے اور اطارت برجہ اصد میں 25 جولائی کو زور آلہ تلجت میں ہو گیا 17 جون سے اور رہو کے تو بلتختی برجہ حمل میں اور برجہ میزان ہے اس مہینے خاص جو ایونٹس آ رہے ہیں کہ جو شرف کمر جو خاص وقت آ رہا ہے وہ آپ کا 13 سات 23 کو 13 جولائی کو آ رہا ہے سوہ 8 سے لے کے نوویل کا خاص ٹرمڈ ہے اس وقت انوات کرنا ہے فسی وزائی و عملیات دعا کی قبولت کا خاص وقت ہے اس وقت فسی وزائی و عملیات کر سکتے ہیں ویڈرک سٹوریج کو دابی کرنے تو زیادہ اس کو رزورٹن بیلے گا کیونکہ سیئی پنیل دی ایکشل پوزیشن یہ آپ پر بتائی جاتا ہے کمر درقرب جو ہے مون ویک ہوگا جو جن دنوں میں آپ نے مغمو ہوئے کہ ان خاص کاموں سے وہ ہے 28 سنتیس تیزی خاص دے دیں ہمیں مطاعت رہیں اور ہم یوگ جو بن رہے زائچے کے لیانے سے بروش انڈال یوگ ہے زورا میرا مریتہ یوگ ہے یہ یوگ بڑا امپورٹن ہے اس کی کیا ریزلٹ آئے گا ڈسکس کرتے ہیں گج کیسے لیوگ 11 جولائی کو بنے گا یہ بیسے کے مومنس میں بڑا امپورٹن ڈیو ہوتا ہے یہ امپورٹن ڈیٹ ہوتی ہے زہر کمر ویشیو اوپن میں 6 جولائی کو دپریشن انگزائیٹی سا بچنے کی ضرورت ہے کانت فیسفل سا بچنے کی ضرورت ہے کمر کے تو 25 جولائی کو ہوگا یہ بھی ڈپریشن کو ضرورت کرتے گا کوئی ایسی عددہ سی ڈپریشن نسٹالجی فیلنگز آپ کو آسکتے ہیں یا آپ منٹلی طور پر آپ جس تفل کر سکتے ہیں کمر راہو ہوگا 10 جولائی کو یہ بھی نیگری پوائنٹ ہے یہاں پر کور راہو جو بیسکلی نا ایک ایکسٹر الیوزن پیدا کرتا ہے ایک ایکسٹر آپ کو دیڈیو دیتا ہے اور آپ چیزوں میں بڑی 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 پلاننگ کرتے ہیں چیزوں کے معاملے میں تھوڑا سی سمیتھول ہوئے اگر دیڈیو پلاننگ کریں تو تھوڑا سا گرانڈ ریالیٹی کو بھی مطلب رذر رکھیں سب سے پہنے امپورٹن چیز ہے کہ سب سے اہم سوالوں تک کیریر اور رپی بیسے کے معاملات کے لئے آج سے میں نے ایکسٹر لوگوں سے پوچھا کہ آپ اپنی سیت کے بارے میں پوچھیں سیت کے بارے میں سیت کیسی رہے گی سیت ہے تو سیت ہوگی بات کی بات ہے اس کا جو حالات ہیں حالات بڑھا سکتا تو آپ کیریر اور پیسے کے بارے میں بتائیں کیونکہ پیسہ کب آرہا ہے پیسہ ہمارے پاس آرہا ہے کہ نہیں آنا سیت نہیں تو سب سے ورڈل چیز ہے کہ آپ کا جو کیریر کا گر ہے اس میں جو رولنگ پلانٹ ہے دسویں گھر سے وہ نومے گھر ریکٹوگریٹ ہویا دسویں گھر جب بھی آپ کا جو امپورٹنٹ کیریر کا جو ذائچہ ہوتا ہے یا دسویں گھر کا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ان زندگی پر بہت امپورٹر رول ادا کرتا ہے دسویں گھر کا جو رولنگ پلانٹ ہے سیپٹن جو ہے وہ شفٹ ہوگے آپ کے نومے یعنی پیسے آر اٹوگرشن ہوگا تو تھوڑا سا آپ کے کیریر کے لیاس میں ہی نئی طبیلی آئیں گی اب دیکھیں گے جن کے کام پہلے رکے ہوئے تھے وہ چانک چال پڑے ہیں ان کے چل رہے تھے ان کے تھوڑا سی لوگوں نے شروع ہوگی ہر زائچے میں مختلف رزلٹ ہوگا کیونکہ تمام طورس ورنوں کا ایک جیسے حالات نہیں ہوں گے پتہ اسی زائچے میں ڈیفرٹ ہوگا جن کے زائچے میں زوغل کے دشانت دس چاللی سارے تفیلات ان کے زائچے میں مختلف رزلٹ آئیں گے اسی طرح جو ہے کیریر کے لیاس یہ آپ کو نئی انیشیٹیو لے سکتا ہے اس وقت آپ نئی پلاننگ کر سکتے ہیں اور اپنے کیریر کو گروہ کرنے کے لیے نئی پلاننگ ڈیویلپرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کو برون ملک سبی ڈیویلپرنٹ کے چانسز ملیں گے نئی سفر کے موقع بھی ملیں گے نئی گروہ ہو سکتی اس کی پوسویلٹی ہے اپنے زائچے سیت کے والے سے تھوڑا سا فوشیز رینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا روننگ پرنٹ جو ہے ریٹوگیٹ ہو رہا ہے ترجت میں آ رہا ہے چھٹے گھر میں خانہ سیت میں جو ہے کیتو بھی بیٹھ ہے اس لئے ہیلتھ کے لیے سے تھوڑا سا مضاتر ہے اس کے لئے آپ کو یہ بھی ضروری کہ آپ تھوڑا سا ایویل لائی اور نیگٹیو انرجی کا بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ چھٹے گھر میں کیتو انرجی کیتو اپنی انرجی دے رہا ہے اور باروے گھر میں آپ کی پورجنڈال یو گوان ہے کیسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے آپ کو انگویج ڈسٹر ہو یا آپ کے فلاف کو صادش ہو سکتی سرسوس میں اور یہ ایفیکٹ آپ کو نیگٹیو انرجی کا ایفیکٹ آپ کو صحیح پہ بھی آئے گا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ازدواج جنگی کے بھی متاثر پہرے گا آپ کے شادی کے جو زائچہ ہیں شادی اور تعلقات کے حوالے سے زائچہ ہیں وہ اس مہینے زور سار مارک آدھا کہ مارز آپ کو زیچے گلے سے مارک سار ہیں لیکن مارک سار جب ایک ہوتا تو اچھا سمجھے جاتا ہے لیکن جب ویک ہوتا تو ظاہر آپ کے شریکیات کے ہیلتھ کو ڈسٹرپ کرے گا آپ کی ویزنس کے ایشیوز مسائل پیدا کرے گا اب یہ فرس چلائی سے جو ہے فورتھا اس میں ہے گا فورتھا اس میں بھی اچھا نہیں سمجھے جاتا کہ یہ مارز کا کالپورس کرنڈی کے مطابق کمر کا جا رہا ہے تو لہذا تھوڑا سے آپ ویریشن گست کر رہیں گے تلوکات کے لیے اسے تاج روپی کفید رہے گی سکتا ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں حصے ہائپر ہونے سے بجائے چیزوں کو سو سمجھ کے چلیں اور تاکہ چیزوں کو آپ اچھی ترکی سے انڈف کر سکیں مارز بینے سے کنجیکشن جو ہے فورتھا ہوسٹ ہوئے آئے گا میل فی مل کا کنجیکشن جب یہاں پہ فورتھا ہوسٹ میں ہو سکتے ہیں اور اگر مارز وینس کی کنجیکشن کی وجہ سے آپ کو بھی جن سے مخالف کی طرف سے ایک نئے موقع بھی لینے کا مکانات ہے کہ جذباتی معاملات میں بھی ریلیشنشپ کے نئے موقع مل سکتے ہیں اگر ایسا موقع ملیں تو کوشش کریں گے ان میں لیمٹس میرے تاکہ آپ کو وہ آپ کے بڑھ کوئی سکنٹالائزیشن کا شکار نہ ہو سکتے ہیں گریلو حالات کے حوالے سے تھوڑا سٹس رہے گا سفر کے حوالے سے آپ سفر کے لئے سے امیگریشن کے نئے پلاننگ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے اگر پہلے پلاننگ کر رہے تو اپنے ڈاکومنٹس یا جو آپ پہ امیگریشن کے لئے ضرورتے ہیں ویزا وغیرہ دوسرے جزئے کو پورا چانوین کرنے پاسپور پچھل چیک کرنے کہ اس میں ابجیکشن نہ لگے تو آپ پھر اونے سفر بھی ترسکتے ہیں اتمال چیزیں پلس پوائنٹ ہیں گروش انڈائیو کے لئے سے بارویں گانو میں تو آپ کو ذہنی سٹریس آئے گا بچینی نحسوس کر سکتے ہیں اور جو ہے اسی طرح بارویں گھر میں جاگر آپ ڈیویلپرنٹ ہو بھی تو یہ اس کا پہلنٹ بینفیڈی ہوگا کہ آپ کو برون ملک سفر کر سکتے ہیں برون ملک سفر کے لئے سے آپ کو نئے موقع مل سکتے ہیں اس اول آل آپ کو مینہ بہتر ہے اور فرصی طور پر جو ہے آپ کا تیش زولائی کو جو ہے زورہ کی جو پیشن نیگیٹیف ہے اس کا ہوتاہ دیں اور زورہ کے لئے سے ہر جمعہ ولدین سفیہ چینی کا صدقہ دیں چیسو گڑھا دیں اول آفد روشی پڑھیں اور یا کافی یا بنی کا عبید کریں تو انشاءاللہ بہتر ہی برون جو جوزہ والوں کے لئے جولائی کا مینہ کیسا رہے گا بہتر تفسیرہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آپ کے کہہ دیئے رپیویسے کے معاملات آپ کے صحت کے معاملات شادی چونک گرے لیو آنات سفر اور کوئی زمین فروپ کی گاڑی کھیس سکتے ہیں سب جسے کو ڈسکس کریں گے بینہ دی گائیڈ لین ہے ہر شک کے پتہ جیسے جیسے میں مختصر وزلٹ ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ بھی دیکھنا ضرور ہے کہ یہ آپ بہتر جوزہ ہیں یا نہیں ہیں تو اس لئے حاصل ضرور ہے کہ ویڈرک اسٹالوجی کے مطابق اپنا ضرور ضرور زائچہ بنا کر دیکھیں یا کسی پروفیشنل سے کسی پروفیشنل سے ضرور زائچہ کیا بنتا ہے اگر تو آپ کا ضرور زائچہ ویڈرک اسٹالوجی کے مطابق ہے تو امون سائن یا اسینڈڈ وائز دونوں لحاظ سے آپ یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جولائی کے مینے میں جو ٹرازٹ ہو رہی ہے امپورٹنٹ جو اسطاروں کی پوشن تبدیل ہو رہی ہے سب سے پہلے مریخ برجہ حصد میں فرس چولائی کو آ رہا ہے زورہ برجہ حصد میں ساتھ چولائی کو اور مرکری جو ہے برجہ ستان میں آٹھ چولائی کو شمش برجہ ستان میں سترہ چولائی کو زورہ حالہ ترجت میں تیش چولائی کو اطارت برجہ ستان پچیس جولائی کو سیپٹن جو ہے حالہ ترجت میں ہو چکا برجہ دن میں رہو کے تو بتر تھی برجہ مزان میں اور برجہ ہمبر تو یہ مہینہ بڑے امپورٹنٹ ہے بڑے امپورٹنٹ ستاروں کی ٹرازٹ تبیل ہو رہی ہے اور آپ کا جیسے تبدیلیاں شروع ہو چکے کیوں کہ زیادہ ستر کی ریٹوگیشن سے تبدیلیاں شروع ہو گئی ہے اب پہ زندگی میں آپ نے اپسٹان محسوس کرنا شروع کر دی ہوں گے جن کی زندگی میں آپ چل رہا تھا وہ ڈاؤن فیل کر سکتی ہے جن کا ڈاؤن چل رہا تھا وہ آپ فیل کر سکتے ہو مختلف ویریشنز آئے گی چونکہ جن کا جم نہیں ہے ان کو کسی مطاعت رہنچی جن کا مونسان جم نہیں ہے تو ان کا ڈھائیہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا سیٹن ریٹوگیٹ ہو کے پیچھے آئے گا اور اٹر اگر کے افیکٹ دے گا تو لہذا مطاعت رہے ہیں تو آپ اٹر اگر کے لحاظ سے کچھ کمپلیگیشن کے ہیلتھ ایشوز اور انگزائیٹی ڈپریشن اور غنت فیصلہ ہے غنت جزباتی فیصلہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں لین دن کے مسائل کرس کے مسائل ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ پہلے رکھ گی رکھ گی تھی وہ دوبارہ ان کا ایک دوبارہ ایک سٹوک لگ سکتے ہیں لہذا مطاعت رہنے کی ضرورت ہے آپ انہیں پسٹور پر ایسی نیڈ وائز بھی افیکٹ کرتا ہے لیکن مون سینٹنگ کا جو ہے ان کو زیادہ افیکٹ کر رہے گا لحاظ سے ڈیگئے کا فیکٹ شرف کمر ایک خاص خاص وقت جو نڈہ نور کرنے دوا کی قبولیت کے لحاظ سے روحانی معاملات کے لحاظ سے اور وضائف عملیات کے لحاظ سے خاص وقت جو ہے تیرہ ساتھ دوزار تائیس شبا آٹھ بچ کے نو منٹ تک آٹھ سے نو ہو جگا ایک گھنٹ آئے جس میں دوا کی قبولی پر خاص وقت اس سے فائدہ آسکتے ہیں وہ بھی وضائف کر سکتے ہیں آپ شرف کمر بنوانا چاہیں رزق مضافیہ کے لیے ترقی کاملیابی کے لیے یا بھوٹی بنوانا چاہیں کوئی بھی چیز چاہیے تو اس کے لیے آپ ایک نم دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کمر در اکرب خاص فقت ہے جس میں اپنے اپورٹن میں فیصلے کرتے ہیں متعات رہیں کوئی زمین پروپٹی نکال کرتے ہیں سفر کرتے ہیں متعات رہیں اٹھائی سنو تیس تیس تی دیٹے ہیں کمر در اکرب کے لیے کوئی بھی نیا کام کرتے ہوگا دیں جیزوں میں بہت ضروری تو صدقہ دکی کرنے مجبوری ہو تو پھر آپ کو پوشش کریں کہ صدقہ دینے اگر اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہیں کیریٹ کے حوالے سے متعات رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ضرور کے ریٹرکشن آپ کے آٹھائی سنو تک بھی بھی ریٹ کروئی آٹھائی سنو تک اگر آپ کا سیٹن فائدہ کا یعنی اچانک فائدہ ہو سکتہ ہے اچانک لاؤس ہو سکتا ہے نہاں سے اس میں متعات رہی سستے لو لوگ انویسمنٹ کرنے لگیں یا پلاننگ کرنے لگیں یا جاب شیفٹ کرنے لگے کڑا ایویٹ کرنے چیک کرنے اس کے بعد پھر ووف کرنے تو زیادہ بہتر ہے اور سیتھ کے لیاسے میں تھوڑا متعتر ہوئی جنگل ہے کیونکہ آٹھ پر گرہ وڈیا کے لئے سے سیتھ ہیلتھ یشیوز آسکتے ہیں منٹی سٹریس آسکتے ہیں ڈپریشن آسکتے ہیں کیونکہ یہ رئیہ آپ کے مون چائن اور سینرڈزون پہ فیٹ کرتے ہیں زیادہ اثر آپ کو مون چائن پہ کرے گا اور اگر 50-60% مونسائن کے لحاظ سے دیکھا جائے گا شادی کا طلاقات کے حوارے سے متعطیق ہوئے ہارٹ کا گھر میں ڈیا لگے گا تو ظاہر ہے شادی کو طلاقات اور ہزبر وائف چلے لشنش میں کمپلیکشن آسکتی مسائل آسکتے اس پر متعطیق نیا کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں نئی ڈسنی میکنگ کا لگے شادی کے لحاظ سے پلاننگ کرنے لگے ہیں تو دیکھ بھال کے کریں جلد باز ہی کوئی فیصلہ نہ کریں مارس کے پر سچی نہیں سمجھ جاتی وینس یہاں پہ اپنا ڈریکشن سٹرنڈ دیتا ہے لیکن مارس وینس کا کنجیکشن اچھا نہیں سمجھ جاتا ہے لہٰذا گھر میں کوئی سٹرس انگرزی آ سکتی ہے بیاس بہت ایسا تقرار ہو سکتا ہے اور گھر علوم معاملات میں کوئی آئرف کو ایسے موقع مل سکتے ہیں جس میں قریبی رشتاروں کے ساتھ یا ریلیشنشپ ڈیوائنپنٹ ہونے کے موقع ہیں قریبی رشتاروں کے ساتھ یا ہمسائیوں کے ساتھ کوئی ایسے فیزیکل ریلیشنشپ یا کوئی ایسے توجہ دزباتی تعلقات ہونے کے مقارات پائے جاتے ہیں لہذا قریبی رشتاروں کے ساتھ بھی اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی مطاعت رہے کوئی ایسی چیز نہ ایسے ارکت نہ ہو سکتے جو آپ کے لئے بعد میں درد سر بنیں سفر کے علاقے سے آپ کے لئے بہتر ہوگا ریٹوکیشن ہوگی ہے اور جو سفر کے علاقے سے آپ کوشش کریں کہ آپ نے ڈاکومیٹس کو چیک کر کے جائیں جلد بادی میں کوئی فیصلہ کریں پوری پلاننگ کے ساتھ کریں سفر آپ کو ذائچہ بہتر ہے اور اپنے گروت ہو سکتی ہے سفر کے علاقے سے نئے رستے مل سکتے ہیں آپ کے لئے برج سلطان والے امیدہ بلو خریت سے ہوں گے جولائی تمہینہ خصوصی طور پر امیت کا حمل ہے اور اس مہینے کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ایسے تو تبدیلیاں آپ کی جون کے مہینے سے شروع ہو گئی ہیں اور ستر جون سے جب سے زور حالہ تلجد میں ہے تو آپ نے کافی تبدیلیاں محسوس کی ہوگی اور اس مہینے ان تبدیلوں کا کنٹونٹی جائری رہے کی سب سے پہلے ضروری سمجھنا ہے کہ ایمپورٹن ڈیٹوں پر کون سے پلانٹس تبدیل ہو رہے ہیں بری برج سلطان میں فرس جولائی کو تبدیل ہو رہے ہیں برج سلطان میں آ رہے ہیں اور زورہ برج سلطان میں ساوز جولائی کو آ رہے ہیں اطارت برج سلطان میں آٹھ جولائی کو شمش برج سلطان میں سترہ جولائی کو زورہ حالہ تلجد میں تئیس جولائی کو اطارت برج سلطان میں پچیس جولائی کو اور زورہ حالہ تلجد میں سترہ جون سے ہو گئے ہیں برج دلف میں رہو کے تو جو ہے بلتر تھی برج عمل اور برج مزان میں ہو گئے یہ ڈیٹے ایمپورٹن ڈیٹے ہیں بتائی ہیں جس کے لحاظ سے حالات میں شفٹنگ ہوگی تار چڑھا ہوگا اور ہر شخص کے انفراتی زیچے میں مختلف حالات ہوگی لیکن یہ ان ڈیٹوں کو نوٹ کرنا ضروری ہے جیسے جیسے پلانٹس چینج ہوتے ہیں آگے یا تھوڑی در کے بعد اوری طور پر ایک ریزلٹ میں تبدیل نصور محسوس ہوتی ہیں اس مہینے جو خاص طور پر جو خاص وقت آ رہا ہے سب سے پہلے جو شرف کمر کا خاص وقت ہے ایتک سٹالیج کے مطابق وہ تیرہ ساتھ دوزہ تیس کو ہے اور یہ ڈیٹ نوٹ کرنے خصوص طور پر دعا کی قبولیت کے لیے وظائف عملیات کے لیے علوات لسمت بنانے کے لیے محسوس ہے جزرگ میں ترقی کامیابی کے لیے خاص وقت ہے خاص وقت شروع ہوگا صبح آٹھ بیس لے کے نو بے تک ایک گینڈے کا خصوصی ٹائم ہے بیسے اس میں تھوڑا اضافہ بھی گئے لیکن پیکٹ آف ٹائم ہے آپ کو بتایا آٹھ بیس لے کے نو بے تک کٹائیں خصوصی ہمت کامیلا اسی طرح جو کمر کا فال ہے یعنی کمر در اقرب ہے وہ اٹھائیس تیس کی تین دیٹیں امپورٹن ہیں کمر در اکر پلیاز سے بیدک سٹوری مضابق سے مطاعت رہیں امپورٹن فیصلے کرتے ہو یا کوئی چیز لین دیں نیاکار و بار شادی سفر کے دوران مطاعت رہیں کوئی امپورٹن ڈیٹیں نکلوانا چاہے تو دیئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس مہینے جو کیریر کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں گی اور امپورٹن ڈیوگ بنیں گے امپورٹن ڈیوگ کون سے بن رہے ہیں آپ کے گروہ چندال ڈیوگ بن رہے ہیں گروہ چندال ڈیوگ آپ کے دسویں در بڑھ رہے ہیں مئی کے آفرت شروع ہوا ہے یہ خاص گروہ چندال ڈیوگ آپ کے دسویں در بڑھ رہے ہیں تو کیریر میں شفٹنگ لے گیا ہے اگر اتا چڑھا ہوا ہے گا کیریر میں انیویشن نئی تبدیلیاں نئے خیالات نئی جدد بسنی لے گیا آ سکتے ہیں یا کیریوری جگہ پہ کچھ آپ کو اتا چڑھا کو سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں دوخہ دہی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں گروہ چندال ڈیوگ کی خصوصی اہمیت ہوتی ہے حالات و واقعات میں جس گھر میں بنتا ہے اس کی حالات و واقعات میں تغییر پذیری لے گیا آتا ہے برز زہرہ مریخ جو ہے مہگا یوگ بنا ہوئے عورت کے ساتھ معاملات میں مطاعت رہیں یہ یوگ آپ کے سیکنڈ آوز میں بنا ہے تو سیکنڈ آوز میں تعلق ہوتا ہے فیملی سے فیملی کے معاملات میں مطاعت رہیں عورت سے مطلقہ معاملات تیہ کرتے وقت مطاعت رہیں کوئی خاندان میں کوئی ایسی عورت جو آپ کے ساتھ روابط برقرار رکھنا چاہتی ہے یا ان کو آپ کے ساتھ کوئی روابط بڑھانا چاہتی ہے تو ان چیزوں کو مدر نظر رکھیں کسی طرح کی سکنڈلائزن کے طرف نہ جا سکیں دوسرا یہ ہے یہ وینس مارس جو ہے سیکنڈ آوز میں آپ کا رپے پیسے کے معاملات میں بھی اتا چڑھو لے کے آئے گا گج کسری یوگ گیرہ جولائی کو بن رہے اور یہاں پہ مون اور جو پیٹر کا جو کنجیکشن بنتا ہے گیرہ جولائی کو آپ کو ٹین تھ ہاؤس میں بنے گا تو بڑا امپورٹنٹ ہی ہو گئی ہے جسے وقت آپ اچھی پلاننگ کر کے وسائل حاصل کر سکتے ہیں ترقی حاصل کر سکتے ہیں زول کمر کا یوگ ویش یوگ چھے جلائی کو بن رہے تھوڑا سم مطاعت رہے سلط ہے مینٹلی سٹریس آ سکتا ہے بہن بھئیوں قریب ریشت داروں سے بہر سٹریس آ سکتا ہے اس میں مطاعت رہے کمر کتو کا کنجیکشن جو ہے پتچیس جولائی کو ہو رہا ہے یہاں پہ بھی آپ ایسولیشن محسوس کر سکتے ہیں اور ڈپریشن کی گفیت محسوس کر سکتے ہیں کمر جب کتو کا سا کنجیکٹ کرتا ہے تو آپ تھوڑا سا روحانیت کی طرف یا سپیچلیزن کی طرف بھی موو ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا آپ کوشش کرتے ہیں کہ تنہائی پسندی اختیار کیجئے اور ذکرہ زار اذکار کیا جائے اس میں زیادہ کو بینفیٹ ہوگا دوسری اہم چیز کے اس وقت کام کرنے سے آپ کو جو سپیچل انرجی آپ کو حاصل ہوگی کمر راہو کا کنجیکشن دس جولائی کو ہوگا یہ بھی ڈیٹ ایمپورٹنڈ ہے اس سوالے سے آپ کو کیریر کے لحاظ سے بوسٹنگ کے لحاظ سے کوئی انیشیٹیو لے سکتے ہیں اور نہیں پلاننگ کر سکتے ہیں کیریر کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے جو بہتر ہوگا کیونکہ دسویں گھر کا جو حاکم ہے پہلے فال میں تھا حالت حبود میں تھا جب جیسے بہتری کی حالت میں آرہا ہے اس کی ڈگریز بڑھ رہے ہیں کیونکہ برجہ حصد میں آگئے تو یہاں پہ کیریر میں ڈیویلیپنٹ ہوگی یہ نہیں ترقی کے محکم ملیں گے لیکن اب ترقی اور پلاننگ کے ساتھ کوشش کریں گے جب پلاننگ کرے تو اس میں ڈیٹ ڈیمنگ نہ ہو کیونکہ گروہ جنڈالگی ہوگا یہاں پہ ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں خیالات لے کے آگا جو کہ پریکٹیک کا طور پر ہونا مشکل ہوگی ہے تاہلہ کوشش کریں جو پریکٹیک کا طور پر ہو سکتی ہے وہ ہی کریں صحت کے لیحاظ سے سوڑا سا موشن بتاتے رہنے کی ضرورت ہے ہیلت ڈیشز آ سکتے ہیں کھانا کے صحت کے ساتھ مالک جو ہے اس کے ساتھ دراغو کنجیکٹ ہے تو اس لحاظ سے ضروری یہ کہ آپ جو کھانے پینے کے معاملے سے بتاتے رہیں ویٹ کی نہیں ہو سکتا ہے اور فاسٹ روڈ یا سن چیزوں سے پریز کریں تاہاکہ آپ کی ہیلت ڈیویلپ نہ ہو شادی تلوکات کے حوالے سے بھی چھوڑا سا بتاتے رہنے کی ضرورت ہے دس ونگر کا حاکم ریٹروگیشن ہویا ہے اور شریکی آت کے ساتھ تلوکات متاجڑا ہو سکتے ہیں پارٹرشپ کو ساتھ مسائل آسکتے ہیں لہٰذا سیٹنے کی جو ریٹروگیشن ہے تو ستاکہ مدرس وقت ہوتا آتا رہنے کی ضرورت ہے گریلو حالات کے لحاظ سے آپ کے پورا سال جو ہے آپ کے فورت ہاؤس میں اس لئے منٹلس ٹیک انگزائیٹی آسکتی ہے گریلو معاملات بہتا چڑھا ہوا سکتا ہے لہذا کوشش کریں گے گھر میں روحانی معافل کا احترام کریں تاکہ کسی طرح بھی کی نیگٹیو نصیب وہ ریڈیوز ہو سکے سفر کے لحاظ سے بھی زائچہ بہتر ہے سفر کے لحاظ سے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور سفر کے لحاظ سے کوئی آپ سفر کی پلاننگ کر کے روحانی سفر کی ترقی جا سکتے ہیں زمین گاڑی کے معاملت کے لحاظ سے یہ مہینہ تھوڑا سا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ جوپیٹر آپ کے فورس ہاؤس کو تو دیکھ رہا ہے آپ گھر کی پلاننگ کر سکتے ہیں گاڑی لینے کی پلاننگ کر سکتے ہیں لیکن جند باجی میں کوئی فیصلہ نہ کریں پہلے اس کو انیالیسز کرنیں اپنے زائچہ کا پرامس سیکھ کرنیں اگر وہ یس ہے تو اس کے بعد انیشیٹیو لیں روحانی ارزاد دبیر کے لحاظ سے یہ کر سکتے ہیں کہ بودھ والے دن ناریل کا صدقہ دے اس طرح معاملت اختیار کرنے سے معاملت پر بہتری آسکیں گے مرجہ صدقہ والے امید اب لوگریت سے ہوں گے جولائی کا مہینہ آپ لے کے ان لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے ٹرننگ پوائٹ ہوگا اور اس مہینے بہت سی تبدیلوں سے آپ کو واسطہ پڑے گا ویسے تو یہ تبدیلیں پچھلے مہینے سے شروع ہو چکی ہیں جون جولائی کے مہینے تبدیلیوں کے مہینے ہیں اور بعد لوگ کی زندگی تو وان ایٹی ڈگری شفٹ بھی ہو چکی ہوگی کیونکہ بڑیس پرانٹس کی ریٹروگیشن بھی ہے زول کی ریٹروگیشن بھی ہے آلہ درجت بھی ہے اور اس مہینے تقیباً تمام موسٹی ستارے جو ہیں اپنے گھر ہاؤس تبدیل کر رہے ہیں جیسے کہ ان دخواست جیٹوں کو بتایا جارہے ڈیٹیں مدنظر رکھ لیں اور اس لحاظ سے آپ کو کافی تبدیلیوں کا سامنا کرنا بڑھے گا مریخ برجی حسد میں فس جلائی کو آئے گا زہرہ برجی حسد میں 7 جولائی کو اور اطارت جو ہے برجی ستان میں 8 جولائی کو شمس برجی ستان میں 17 جولائی کو وینز کو احالة ترجت میں تیہ چلائی کو اور اطارت برجی حسد میں 25 جولائی کو ذول عالة ترجت میں پچھلے مینے سے ریٹروگیشن ہو جکی ہے 17 جون سے اور رہو کے تو جو ہے بلترتی برجی حمل برجی میزان میں اور کمر آپ کو پتا پورا مہینے اپنے پورا سیٹل میں کامل کرتے ہیں تو یہ مہینہ جو آپ کو ڈیٹے بتائیں ان میں کافی تبدیلیاں ہیں گی مختلف حالات و واقعیت کے حال سے حکم لیتا دیسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو امپورٹنڈ ڈیٹے ہیں ایونٹس کے لحاظ سے جیسے شرف کمر ہے خاص وقت دواقی قبولت کے لحاظ سے وظائف امیلیات کے لحاظ سے خصوصی روحانی تلیستماعات چیزیں بنانے کے لیے رزق مضافے کے لیے بندشنہ حضرت دور کرنے کے لیے وہ خاص وقت آ رہا ہے تیرہ ساتھ دوزار تھے اس کو تو یہ خاص وقت نوٹ کر لیں خوص بھی وظائف کر سکتے ہیں کوچھ چیزے لوات علی اسمارد شرف کمر کی گھوٹی بنوانا چاہیں تو اندھی یہ نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں خاص وقت آئے گا صبح آٹھ بس لیکن نو بیجے تک یعنی ایک گھنٹے کا ٹائم ہے ویسے تو ٹائم اوورل زیادہ ہوتا ہے لیکن پیکٹ آپ کو ٹائم بتایا کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح کمردر اقرب کا خاص وقت جس وقت آپ نے چیزوں میں مطاعت رہے ہیں نقصانہ سے پریشانیوں سے یا بچنے کے لیے کوئی اہم دسکین میکنگ کرتے ہیں تو اس وقت کی خاص دیٹے ہیں اٹھائی سالہ تیسٹی یہ دیٹے ہیں امپورٹنٹ ہیں کمردر اقرب کے لحاظ سے اس میں انہیں جو خاص یوگ بن رہے ہیں جو خاصی طور پر جو آپ کے لائف کے اور شفٹ کریں گے نائف میں تبدیل لے کے آئیں گے ایک تو گروچنڈال یوگ بن رہا ہے گروچنڈال یوگ آپ کے نوے گھر میں بن رہا ہے تو نوے گھر کا تعلق آپ کے سفر سے قرونی معاملت کے لحاظ سے روحانی معاملت کے لحاظ سے ان جیزوں میں کافی تبدیلی ویسٹی یوگ کافی دیر سے بنا ہوا اب اس کے اندر ڈگریز چینج ہو رہی ہیں تو اس کی انٹرسٹی میں کم ہی ہے گی لیکن گروچنڈال یوگ دوسرے گھر میں نائف ہور میں بنتا ہے تو آپ کے قانونی لحاظ سے سفر کے لحاظ سے تبدیل لے کے آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایمیجز جو اس میں ہی ہے کہ آپ اس میں کوئی کسی طرح کبھی ریلیشنشپ یا شادیگی دوسرے شادیگی پلاننگ کر رہے ہیں یا دوسرے شادی کے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت اس سے خاص یہ یوگ آپ کو کچھ دکھا دائی یا ایسے الیجن کی طرح بھی مطلب کر سکتا ہے جسے آپ کو غلط فیصلہ کر سکتے ہیں زہرہ مریح یوگ یہ خاص یوگ جو ہے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بنا ہوا ہے لگن میں بنا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ یوگ ہے اور اس کی شدت تو پہلے سے شرل رہی ہے لیکن یہ آپ آخری درجات میں جب چلے گا اس یوگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے عورت کے معاملے میں مطاعت رہنگی چاہیے کیونکہ یہ ہو یوگ آپ کے نائند کو اور اس کے ساتھ تھرڈ ہاؤس کو دونوں کو کنجکٹ کر رہا ہے یعنی نویں اور تیسرے گھر کا ملاب ہو رہا ہے قریبی رشتہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں کوئی فیمل کے ساتھ تعلقات کے معاملت میں ہوتا ہے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کوئی جس باتی کو بھو نہ کریں جس سے آپ کی سکانٹلائزیشن ہو اس لحاظ سے جو تحسوسی میں تحامل ہے کہ مارز وینیس رینیشنز ایڈ کرتا ہے مرد اور تعلقات پر دہازہ اتنی چیزوں کوئی ریلیشنشپ کی آفر ہو یا تعلقات ہو یا جس باتی معاملات ہو تو اس میں پہلے گرون ریالیٹی کو چیک کرنے جس باتی دور اور آنکھیں بند دیکھ کوئی فیصلہ نہ کریں تاکہ بعد میں بہت خوشتہ نہ پڑھیں کیریڈر پر ایک بیسے کے لحاظ سے آپ کو یہ فیروہ کے مینے شروع کے پندرہ دین تو بیتے رہیں گے لیکن اس کے بعد آپ پندرگنلوڈ جو ہے باہر میں چلا جائے گا لہذا انویسمنٹ کرتے مطاعت رہیں کوئی لاؤس نہ ہو پرشانی نہ ہو سیکٹرین کی ریکٹوگریشن کے سر سے آپ کی کہہ رہی کہ اب محبت نہیں احتار چڑھا ہوا سکتا ہے لہذا پرسیسنگ بتاعت رہیں سیت کے لحاظ سے بھی شروع کے پندرہ دین بیتے رہیں اس کے بعد سیت کے باہر پندرہ دین کے بعد سیتھنا جو لائے کے بعد شامس جو ہے باہر میں گھر چلا جائے گا تو ہیلس ڈشوز آسکتے ہیں یہ آپ کی ہیلس کے لحاظ سے ہاؤسپیل کے مسائل آسکتے ہیں نازل اس میں کوشش دے یہ نوع حوالے کے لحاظ سے بھی کوشش کریں کہ آپ کے جو پندرہ دین ہے اس میں کوشش کریں کہ ہم حالات کو بیتر طریقے سے منتھ کر سکیں پندرہ دین کے بعد آلات میں نئی تبدیلیاں اور نئی ویریشن آئے گی جو کہ جن کوکس سموالنا مشکل ہو سکتے ہیں سفر کے لحاظ سے بھی کچھ اتا چڑھا ہوا سکتے ہیں کیونکہ گروہ جنہ یوگا پندرہ دین کے بعد آپ کو کچھ امیگریشن کے ماندک نے بیتری آسکتے ہیں زمین پروپی یا انہوں گاڑی کے حوالے سے آپ کو یہ جلائی کا مہینہ ہے اس میں جلائی کا مہینہ کیسا رہے گا ویرگو کے لئے اس ویڈیو پہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے کیریئر صحیح شادی تلوکات گرلو معاملہ سفر اور زمین پروپیٹی کے معاملہ آپ کی ساری چلی ڈسکس کریں گے بیرادی خلاس آپ کو بیڈ لینڈ دیں گے کہ یہ مہینہ جو ہے کافی تبدیلوں کا مہینہ ہے اور یہ تبدیلیں جو سترہ جن سے شروع ہو چکی ہیں یہ سترہ جن سے جو ریٹروگیشن تھی زول کی وہ چکی ہے اب یہ ساری ریٹروگیشن جو ہے اپنی فائنل جو ہے نتیجہ بے پہنچتی کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان پنیلز کی مووئنٹ بھی ساتھا تبدیل ہو رہی ہے تو سب سے پہلے مریق جو ہے برجی اصد میں فرس جولائی کو آ رہا ہے زورہ برجی اصد میں ساتھ جولائی کو اور اطارت برجی سرطان میں آٹھ جولائی کو شمس برجی سرطان میں سترہ جولائی کو زورہ حالہ ترجت میں تیج جولائی کو اطارت برجی سرطان میں پچھے جولائی کو زون حالہ ترجت مسادہ جنفہ چھپا ہے راہو کے طبیل ترطیب عمل اور برجی مزان میں تو یہ اپورڈڈ ڈیڑس ہیں آپ نوٹ کر لیں یہ چیزوں میں ویریشن آئے گی یہ حالات و واقع مدد بھی آئے گی جب نرس تبدین ہوتے ہیں تو آپ زندگی میں اطار چڑھو لاتے نئی ویریشن لاتے ہیں اہم یوگ بھی جب بن رہے ہیں اس زہچے میں گروہ چنڈال یوگ بن رہے ہیں گروہ چنڈال یوگ آپ کے ایکٹوین گرہ میں بن رہے ہیں خسیم مطاعت نے ایک بزورت ہے آرے قریب بریشداروں کے ساتھ اسسلال کے مومن مطاعت نے کسی زر کے اختلافہ سے بچے ہیں اور آپ کے خلاف کو ساجش بھی ہو سکتی ہے پو فیہ پلاننگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو نقصار بھی پہنچ چکتا پو فیہ دیس میں نقصار بھی کوشش دو آپ کو کچھ لوگ آپ کو ساجش کر کے زلید کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں لہذا مقاعت ریاکٹیویڈیڈ اپنے آنکھیں کھول کے رکھیں اور اپنے اردگیر اپنے جسداروں کو اپنی فیملی کو بھی حافظ کی عادت میں رکھیں تاکہ کوئی آپ کی ویک پرنس ایکسپائر ڈا کر سکے زور امریکل جو یوگ بیسکلی ظاہر کرتا ہے کہ عورت مرد کے فوفی اطلاقات اور فوفی اطلاقات بھی آپ کے بارے اگر برم پر تو لہذا یہ مطاعت رہے ہیں کہ خود بھی ایسے ان لیگر ریلیشنشز بچھیں اور اپنے دیگر بھی دیکھیں فیملی ویمبرز بھی دیکھیں کوئی ان کی اگر کوئی بدنامی یا بھی ایسا معاملہ تو نہیں آئی لہذا کوشش رین رونی کے جو یوگ چلتا تو فوری دور پر غلط کام ہو نہیں چھوڑے لیکن یہ ہے کہ آپ زنی دور پر تیار رہے گئے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ایکٹیویٹ بی گج کیسری یوگ بر رہا ہے گیارہ چلے اپیڈی فیل کر سکتے کمر کے اٹھو پنجیکشن ہے پچیس جولائی کو یہ بھی مرتاد دیٹ ہے تنہائی محصوص کر سکتے ہیں یا روحانی دیتر راگ ہو سکتے کمر رہو داشت جولائی کو جو ہے ایکٹیویٹ ہو گا تو یہاں پہ آپ کو نئی فیشل کی پلائننگ کر سکتے ذہن میں نئی آئیڈی آس سکتے ہیں وجبوری طور پر یہ مہینہ آپ کے لئے بہتر ہے کیریئر روپی پیسر گا والے سے آپ کے لئے جون سے مہین ایس پوشش کی ہے اور یہ جو اس کی کنٹیویٹی ہے جون جلائی میں چیز کو پروسیڈ کریں گے اور نئی پلائنی بنائے گی آپ کے نئی ڈیویلپنڈ اور نئی ترقی کامیابی کے موقع دے گی سہیت کے لحاظ سے تھوڑا سا مطاعت آرین کی ضرورت ہے کہ سیٹنل کے ریٹروگیشن ہوئی ہے اور ہیلتھ کے لحاظ سے اولاد کے معاملات پہنش ہیں کیونکہ یہ ریٹروگیٹ ہوگی جو فیفت ہاؤس کی طرف بھی آئے گا تو اولاد کے معاملات پہنش دیں اولاد کے حوالے سے مسائل نہ آئے اور ان کے ایڈیوکیشن کے معاملات پہ فوکس رہیں شادی بیعا کے تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ تھوڑا سا متعات رکی بزار کرتا کیونکہ سیمت کا نوٹ جو ہے آپ کے ہیٹ میں آیا ہوا تو شادی کے حوالے سے کمپلیکیشن آسکتی ریلیشن شیپ آسکتی پیدا ہو سکتی ہے شریکیات میل فیویل دون ایک دوسرے میں نظر رکھیں تاکہ کوئی مسائل پیدا آیا اور دوسرے میں ایک دوسرے پر موٹیویٹ کریں پوزٹی موٹیویٹ کریں تاکہ اچھا ریلیشن شیپ ہو سکتے گیرے دو آلات آپ سن ڈاؤن کا شکار رہیں گے تھوڑا سا اس میں پہنش رہیں جد وازم کو فیصلہ نہ کریں آئی پر ہونے سے بچیں اور سفر کے لیازے دیکھا جائے اچھے کی پوزشن آپ کو ملنے کے امید ہے تو یہ ٹائم ہے اس میں کوئی انیشیٹیف ہو سکتا ہے لیکن آٹھن گر میں گلو چندال یوک بن رہا تو یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ نہ مرجم مزان والے امید آپ لوگ خریت سے ہوں جولائی کا مہینہ کافی تبدیلوں سے برپور ہے اور اس ویڈیو میں آپ جولائی کے ڈسکس کریں گے شادی روزگا تلیم سفر تمام معاملات کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں کہ آپ کو پلانٹی پوزشن بھی ستانوی جولائی کو شمش برج ستانوی ستنہ جولائی کو زور حالت رجت میں تحیس جولائی کو اتارت برج اسر میں پچیس جولائی کو اور زور حالت رجت میں آ چکا ہے پچھلے مہینے سے ستنہ جون سے رہو کے تو بلکی تطیب آپ کے برج حمل برج مزان میں تو یہ امپورٹنٹ ڈیٹ آپ کو بتائی ہیں ان میں خصوی متعات رہیں اور ان ڈیٹ کو نوٹ کر لیں جب بھی پلانٹ تبدیل ہوتے ہیں ان گھروں کے حالات میں اتار چڑھا ہوتا ہے شرف کمر کی خاص ڈیٹ ہے جو دعا کی قبولیت کے لئے خاص وقت وظائف حملیات کے لئے بہتر ہوگا مہینے کا جو سنسٹی پوائنٹ جس میں کمر در اکرب بنے گا نئی شادی کے لحاظ سے یا نیا کام کرنا چاہتے اس میں متاہت رہے تھوڑا سا وقت گزار لیں دو تین دن امپورٹن ہوتے ہیں اس میں اٹھائیس سنو تیس تیس وید جنگ کے لحاظ سے پارٹنرشپ کے لحاظ سے ازدواجی کی معاملات سے بڑے اتا چڑھا ہو سکتے جب تک گروہ چنڈال یوگ آپ کے ساتھ ترقی کام یہ بھی اثر کر سکتے ہیں زہل کمر جو بنے گا خاص وقت چھے جولائی کو اس میں مطاعت رہیں کوئی ایسے دیس میکنگ کرتے وقت انیلیسز کر لیں کمر کیتو کا یوگ بنے گا پچھے جولائی کو دیپریشن اگزائی فیل کر سکتے کمر رہو یوگ سکتے دیکھا جائے یہ وقت آپ کا انتہائی حساس ہے اور خسن جن کے ذائچے میں رہو یا جو پیٹر کی اگر دشہ چل رہی تو جو ان کے لئے معاملے پر حساس ہو جائیں گے کیونکہ کیریر کا حاکم مون ہے جب پورے گھروں میں بارہ برجوں میں چکر لگاتا جب یہ رہو کے ساتھ گزرے گا یہ کہتو گزرے تو ان چیزوں پر مجموعی طور یہ مہینہ آپ کے لئے اتا چڑھا کو ظاہر کرتا لہذا خسنی مت مت سہت کے حوالے سے بھی مت مت تنشن دیپریشن انگزائیٹی فیل کر سکتے لہذا اگر ہلتھی فیل ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی لانگ ڈرائنگ پیچھ لجیں یا گھاس کے پر ننگے پاؤں پھینے تک آپ کی منٹل ہیلتھ اور انگزائیٹی سے بس سکیں شادی تعلقات کے لئے اگر آپ شادی کے پلان کر رہے ہیں تو کوشش کریں جلد بازیوں کو فیصلہ کریں تمام چنجوں کو وریک وینی سے اور چینل کر گرونڈ ریالیٹی کو چیک کر اس کے بعد فیصلہ کریں گریلو حالات کے حوالے سے معاملات بہتر رہیں گے کچھ ڈیٹس ہیں جو آپ کو بتائی ہیں جس میں آپ کی کمر کی ویشیو کی ڈیٹ 6 جولائی کو مطاعت آنے کو چکا ہے لہذا کوشی کریں کہ زمین پروپٹی کے معاملات آپ گاڑی کے لینے کے معاملات ہو تو اس میں فوری طور پہ کوئی میکنگ نہیں کریں تھوڑا سا وقت گزار رہے کیونکہ زہل کی راجت آپ کے معاملات پر اثر انداز ہوگی اور آپ کے معاملات میں جنگی میں جنگی آپ کی فیفت ہاؤس میں ریٹوکیٹ ہوا ہے اور فیفت سے ریٹوکیٹ ہو کے فورت کی طرف آئے گا تو منٹل پیس طور سے ڈسٹر ہو سکتے ہیں ریمیڈی کر سکتے ہیں جس وقت آپ خوضہ پر ریمیڈی کر سکتے ہیں آپ کالے رنگ کے چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں اور کالے ماش کالے بکر سرسل کو تیر کا سکتے ہیں یہ ریمیڈی کرنا بہتر ہے تیسرا کلمہ پڑھنا بہتر آپ کے لئے ان معاملات اکتیار کریں کہ مہینہ خصوصی عمد کا حامل ہے آپ کا ذاتی ستارہ کچھ عرصے سے کمزور حالت حبود برج سرطان میں لیکن اس مہینے خوشی کی بات ہے کہ مریخ مفاس جلائی کو مرج سرطان میں آجائے دسویں گھر میں آجائے گا دسویں گھر میں یہاں پہ مریخ کو دشابل بھی حاصل ہوتا ہے اور یہاں پہ سیٹرن بھی دیکھے کرم سارہ بھی دیکھے گا سیٹرن اور مارس کے اپوزیشن سیارہ زورہ برج ساتھ جولائی کو آئے گا بطارت برج سرطان میں آٹھ جولائی کو شمس برج سرطان میں سترہ جولائی کو اور زورہ حال ترجت میں تہی جولائی کو یہ امپورٹن ڈیٹریں بتا رہے ہیں جس میں آپ کے ویریشن آسکتی تار چڑھا ہو سکتی ڈیٹروں کو پیدا ہوتا ہے یہاں پہ ایک عمومی تذکیہ کیا جا رہا ہے جس کے جو ٹرانزٹ کی ڈیٹریں بھی بتائی جا رہی ہیں تاکہ ان ڈیٹروں کے مطابق کو فیصلہ کرتے وقت اپنے ازراج چیک کر لیں اتار برج اصل میں پچیس جولائی کو آئے جن میں ہو رہو کے تو بالترتی برجے حملہ برجے میزان میں موجود رہیں گے اس مہینے جو اہم یوگ بن رہے ہیں گروشنڈال یوگ بنا ہے جو چل رہے ہیں آپ کے چھوڑے گھر میں چل رہے ہیں آپ کے ہیلتھ کے لئے آپ سے متعطیق رہنے کی ضرورت ہے ساتھ کام کرنے جو افراد ہیں کوڈینیشن کرتی ہیں یہ متعطیق عملہ ہیں ان کے معاملات کو نظر نمد نظر رکھیں وہاں سے کچھ چیٹنگ نہ ہو کوئی ایسا مسائل پیدا ہو کامپلیکیشن نہ آئے زورہ مری کا یوگ جو ہے آپ کے آٹھ میں گھر بن رہے ہیں سوصلات سمیتر کا کامپلیکیشن آ سکتی ہے کچھ خفیہ طلقات خفیہ معاملات خفیہ عورت سمیتر کا خفیہ معاملات میں متعطیق رہنے کی ضرورت ہے کوئی ایسی چیزیں کو ایسا ایکٹیوٹی نہ کریں جو کہا ہوئے سے آپ کو کوئی سکینڈل یا کسی بدنامی کا باعث بنے کیونکہ جہاں پہ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی بن رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لئے کچھ مسائل کا باعث بن سکتی ہیں گج کیسے لئے یہ گیارہ جولائی کو بنے گا پلس پوائنٹ ہے لپے پیسے کے لحاظ سے بینیفٹ حاصل ہو سکتے ہیں شرف کمر کی خاص جیٹ جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں تیرہ ساتھ دودہ تیس کو ہے خاص وقت ہے دوا کی قبولیت کے لحاظ سے ویدک سٹالج کے مطابق آٹھ بیسے لیکن نو بیسے کے خاص وقت ہے اس میں دوا کی قبولیت اور وضائف حملیات نوافر ادا کر سکتے ہیں لوہ کمری حسینی بنا سکتے ہیں اور بہت سے علوات علیہ السمہ جو اپنی نیک مقاصل کے لئے بنوا کے پاس رکھ سکتے ہیں خاص وقت جو مطاعت رہنے ہیں کوئی کمر در اکرب ہے اٹھائی سنتیس تیس کی خاص وقت ہے اس میں مطاعت رہنے ہیں اور کوئی اہم فیصلہ کرنے سے کوئی شادی کو لین دین معاملہ کرتے ہیں تھوڑا سا متعات رہی اسی طرح زہل کمر کا وش یوگ بنے گا یہ وش یوگ چھے جولائی کو بنے گا وش یوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ذائچہ میں انگزائیٹی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے ایک نیگڈیو نرچی ڈیوائلپ ہوتی ہے جو کہ آپ کے گولز میں ہڈلز پیدا کرتی ہے آپ کو ایک چیئیمنٹس میں ہڈلز تو سینی طور پر منتشوروں سے بچائیں کیونکہ چوتھے گھر میں ہوگا تو یہاں پہ چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مینٹل پیس طور سے ڈسٹرپ ہو سکتا ہے کمر کے تو کا کنجیکشن پچیس جولائی کو کا یہ ڈیٹ بھی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کوئی آپ تنہائے یہ ڈپریشن کی طرح جا سکتے ہیں اس وقت میڈیٹیشن اور روحان کی طرف اگر آگے پہنے تو آپ ترقیق حاصل کر سکتے ہیں کمر راو کا کنجیکشن جو ہے دس جولائی کو کا یہ ڈیٹ بھی امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کوئی امپورٹنٹ پلیننگ یا آگے بڑھنے کی گروت کے لئے ایسے کچھ چاہیے نئی چیزیں انویشن خیالات لاسکتے ہیں اور ان کو ایسے خیالات آئیں تو ان کو کاغذ پہ لکھ لیں تاکہ ان کو وقت کے ساتھ اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں اور ان پہ پریکٹیکل امپریمنٹ بھی کر سکیں مجموعی طور پر یہ مہینہ آپ کے لئے بہتر ہے اور اس میں آپ اچھے طریقے سے چلیں تو ترقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے مطاعت رہنے کے لئے جو ضروری یہ چیز ہے ہیلت کے لئے سے مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ریلیشنشپ کے لئے سے اس وصلال کے معاملات میں مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ زمین پروپٹی کو گاڑی خریدنے کا پلان کرتے ہیں تو اس کو پہلے گروہ ریلیٹی کے ساتھ چیک کر لیں اچھان بین کر لیں کہ جلد بازی میں تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے مجھے بطور بہتر بہتر آپ کے لئے آپ اس کے لئے خصوصی طرح وظیفہ پڑھنا چاہیں یا مالک وی قدوسوں کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں نو سو پردماں اور گوش کا صدقہ دینا بہتر آپ کے لئے ہوگا برج کوس ہونے کے لئے مہینہ بھی خصوصی امیت کا حمل ہے جولائی کا مہینہ تمام بروج کے لئے بہت سے تبدیلیں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ تمام ستارے تبدیلیں ہو رہے ہیں زہل کی ریٹروگیشن بھی ہے اور گروش انڈالیوں کے بھی بنا ہوئے ہیں اور بہت سے یہ ہو گئے ہیں ساری تفصیل ہم ڈسکس کریں گے ون وی ون لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ریٹروگیشن کے لئے سے آپ کو کچھ پلس پوائنٹس ملیں گے کچھ آپ کو اچھا ریزلٹ ملیں گے اور زہل جو ہے ریٹروگیشن ہو کے آپ کا کچھ کچھ پیاسٹی ریزلٹ بھی آپ کو دے گا اس لحاظ سے سب سے پہلے پلس پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے جو پلس پوائنٹس جو تبدیل ہو رہے ہیں برج کے حوالے سے مریخ برج حسد میں آ رہا ہے فرس چلائی کو زورہ برج حسد میں سات چلائی کو آ رہا ہے اطارت برج حسد ستان میں اٹ چلائی کو شمس برج حسد ستان میں ستنہ چلائی کو زورہ حالت علجت میں تیج چلائی کو اطارت برج حسد میں چلائی میں پچیس ستانے چلائی کو زورہ حالت علجت میں برج دلب میں ہے اور رہو کے تو بالترتیب برج حمل اور برج مزان میں موجود ہیں تو یہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں ان ڈیٹس کے لئے آپ سے نوٹ کر لیں آپ کی کوئی امپورٹن پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پلانٹس تبدیل ہوتے ہیں تو لازمی گھر میں جا کے کچھ اثر کمی بیشی لاتے ہیں یہ ہر شرک کے ذریعے میں مختلف اس کا ریزلٹ آتا ہے لیکن بینے دور پر یہ ڈیٹس کو مد نظر ضرور رکھیں اسینا جو ان ڈیٹس کے ساتھ کنجیکشن اور اسپیکٹس بنیں گے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ پلانٹس کی ڈیٹ کی مومنٹ آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے شرف کمر جو ہے خاص وقت جو ہے تیرہ ساتھ دوزہ تیز کو ہوگا خاص وقت ہے دوا کی قبولیت کے لیے وضائف عملیات الواتل اصمت بنانے کے لیے خاص وقت ہے صبح آٹھ سے لیکن عبیت کا خاص وقت ہے اور جو کمر در اکرب اس مینے آ رہا ہے ویزرک اسٹولوجی کے مطابق اٹھائی سنتیس تیسہ آ رہا ہے خاص وقت ہے اس وقت میں مطاعت رہیں کوئی نیا کام شادی رشتہ یا کوئی سے معاملہ تیہ کرتے کاروبہ کرتے مطاعت رہیں تھوڑا سا یہ پاؤس کر لیں دو تین دن گزر جائیں تو بہتر آپ کے لیے اہم یوگ جو بن رہے ہیں اس میں گروہ چنڈال یوگ بن رہے ہیں یوگ ایکٹیویٹ ہے آپ کی ففت ہاؤس میں اس لحاظ سے آپ کو اولاد محمد انام کی معاملات میں یہ جذباتی معاملات میں ہوتا کامیابی ملے گی لیکن مطاعت روی کے ساتھ اور مارس کی پوزیشن بھی بہتر ہو رہی ہے مارس آپ ایکزولٹ میں آ رہا ہے اپنے اچھے ہاؤس میں آ رہا ہے اوج حالت ہے اوج میں آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو پوزیشن بھی بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ ریلیشنشپ کے معاملات میں مطاعت رہے ہیں کسی محبوب کے ساتھ کو ریلیشنشپ بنتا ہے ویسے معاملات ہوتے ہیں تو ان معاملات میں مطاعت رہے ہیں کہ کوئی سکینڈلائز نہ بن جائے کوئی ایسی چیز نہ معاملات ہیں کیونکہ زورہ مری کا یوگ ساتھ میں گر بن رہا ہے تو یہاں پہ شادی اور ریلیشنشپ کو بھی ظہر کرتے ہیں لیکن خفیہ معاملات کو بھی ظر کرتے ہیں لہذا کوشش کریں کہ کوئی ایسی میس انڈرسٹیننگ یا ایسی چیز نہ پیدا ہوں جس کے سے آپ کی کوئی بدنامی ہو سکے گج کسری یوگ جو بن رہا ہے آپ کا وہ جو گج کسری یوگ بھی بنے گا فرق گیارون جولائی کو خاص وقت ہے اس وقت آپ ریپے پیسے کے معاملات کے لیے آسے کمیابی حاصل کر سکتے ہیں کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں تو اچھی ڈیٹ ہے زہر کمر کا بھی شوک بنے گا چھے جولائی کو انگزیٹی ڈیپریشن کا اٹیک ہو سکتا ہے کچھ ایسی نیگری فیل کر سکتے ہیں کمر کے توقع کنجیکشن پچھے جولائی کو ہوگا یہ وقت بھی خصوصی متعطیقی کو ظاہر کرتا ہے آپ اس وقت روحانی میڈیٹیشن کے ذراقے میں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے کمر رہا ہوگا کنجیکشن دس جولائی کو ہوگا تو خاص وقت اس وقت آپ کوئی ڈیٹ ٹرینمنگ کر سکتے ہیں یا نئی پلاننگ کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے آسے کوئی انیشیٹیف لے سکتے ہیں کیادی کے لیے آسے اس مہینہ بہتر رہے گا نئی ترقی اب نئے رستے مل سکیں گے البتہ سیلت کے لیے ایسے تھوڑا سا کانشیٹ جانے کی ضرورت ہے انگزیٹی ڈپریشن ہو تو اس کو منیج کریں اس کو اس میں یوگا میڈیٹیشن کی ایکسس کر سکتے ہیں شادی تعلقات کے حوالے سے متات رہے ہیں مارز بینس کا کانشیکشن یہاں پہ شادی کے موقعیں مل سکتے ہیں لیکن یہ ریلیشنشپ جو ہے فیزیکل اٹریکشن کو زیادہ زیادہ کرتا ہے نہ کہ آپ کی منٹیکل یا روحانی طور پہ کچھ کمپلیکشن کو زیادہ ضرور کرے گا جس کیسے جس انٹینسیٹی سے آپ آگے بڑھیں گے ریلیشنشپ میں اس انٹینسیٹی سے اس کو کر کے کنٹینو کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے گھرے لیو حالات میں کچھ اپسٹان نہ سکتے ہیں ذرا سے متات رہیں کچھ ایسی چیزیں نیگٹیو نجری بھی فیرہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جس کی وجہ سے آپ کی گھرے لیو ماحول میں کچھ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے مجموعی طور پر یہ مہینہ اچھا ہے نئے تبدیلی ہیں نئے حالات واقع سے آپ کو واسطہ پڑے گا اور کوشش کریں کہ آپ اس وقت خوصی طور پر کوئی بھی جذباتی فیصلہ یا غلط فیصلے سے بچیں کیونکہ یہ انڈیکیشن کرتے ہیں کہ مہینہ اچھا پر کچھ غلط فیصلے کر سکتے ہیں اور کیونکہ فیفت آر سیمت کا کنجیکشن بن رہا ہے اور راہو مرکری سن جوپیٹر یہ یہاں پہ فیفت آر سے موجود ہیں تو ایموشن لیہا سے ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں ایموشن لیہا سے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے اور زمینی حقائق کو مہینہ جو خصی صدقات جو دے سکتے ہیں وہ آپ ناریل کا صدقہ دیں ناریل کا سر سے ستنہ وار وار کے والا خدوش پڑھ کے صدقہ کرنا بہتر ہے اور اس کے ساتھ جو مزید جو ریمیڈی کرنا چاہتے ہیں یا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں سوری یاسن کی تلاوت روزانہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پانی پینے انشاءاللہ بہتری ہوگی برچ جدی بلوں کے لیے بھی مہینہ خصوصی عمد کا حمل ہے یہ مہینہ توڑا سا انگزائیٹی ڈپریشن کو زہر کرتا ہے کیونکہ سے زہل آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ریٹروکیٹ ہوا ہے ریٹروکیٹ کی وجہ سے کافی ایک فیکٹ آئیں گے سیکنڈ ہاؤس سے ریٹروکیٹ ہو کے ریٹروکیٹ ہوں کے اور یہ فرسٹ ہاؤس کی طرف آیا ہے تو فرسٹ ہاؤس میں یہاں پہ آنے سے کچھ چیزوں میں سوسطرہ بھی زہر کرے گا اور کچھ ڈپریشن انگزائیٹی بھی پیدا کرے گا پیلینٹی پیزن جو ہے جس لحاثرت سے مریخ برجہ اسد میں فیس جولائی کو آیا گا زہرہ برجہ اسد میں ساتھ جولائی کو اتارہ برجہ ستانمی آٹھ جولائی کو شمص برجہ ستانمی ستہنہ جولائی کو زہرہ حالتڑی رجت میں تئیس جولائی کو اتارہ برجہ اسد میں پچیس جولائی کو اور زہر پہلی آ چکا ہے ستنہ جون سے برجہ دل میں ریٹروکیٹ ہوا ہے راہو کہتو بیل کرتے ہی برجہ حمل اور برجہ مزان میں جو اپنی پوزشن رکھی ہوئے ہیں تو یہ دیٹیں آپ کو بتانے کے مقصد ہے کہ آپ کو اسی مطاعت رہیں کوئی امپورٹن فیصلے کرتے ہوگی چیزیں دیکھیں اور پلانٹس کی تبدیلی مومنٹ سے حالات و واقت میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں جو شرف کمر کی خاص دیٹ ہے دعا کے کے لحاظ سے اور وضائف عملیات کے لحاظ سے علوات علیہ السمت کے لحاظ سے خاص وقت ہے دعا کی قبولی کے خاص وقت ہے وہ تیرہ ساتھ دوزار تیسٹ ہوئے ہیں اور یہ خاص وقت آٹھ سے لے کے نووے تک صبح کٹائی میں کمردر اقرب جو ہے اٹھائیس انہتیس تیس یہ خاص دیٹیں ہیں اس میں مطاعت رہیں کمردر اقرب وہ خاص وقت تو جس میں آپ کوئی اسی طرح کی کام نیا کام کرنا لگیں یا کاروبر کرنا لگیں یا شادی کے رشتے کے معاملات ہے کرنا تو تھوڑا سا اس میں مطاعت رہیں کیونکہ ان دیٹوں کا گزاننے کے بعد اہم فیصلہ کریں اور اسی طرح جو اہم یوگ بن رہے ہیں اس میں گروڑو چنڈال یوگ بن رہے ہیں جو کہ آپ کے فورتھ ہاؤس میں بن ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے آسطا اس کی ڈگریز چینج ہو رہی تو یہ اس کے احلات و واقعات میں آپ کے تبدیل لے کے فورتھ ہاؤس میں اٹرکیشن کے وجہ سے فورتھ ہاؤس میں گروڑو چنڈال یوگ بننے کے اسے آپ کے معاملات میں کافی تبدیل لے کے آئے گا زورہ ہمیری کا یوگ آپ کے چھتے گھر میں بن رہا ہے چھتے گھر میں آپ کے یہاں پہ یہ یہ چیز میں سے کوشنش لیے گا کہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ متعایت افراد کام کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ آرڈینیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی فیزیکل اٹرکشن ہو سکتی ہے کوئی آپ کا عجباتی معاملات یہ فیزیکل اٹرکشن میں اٹرکشن پیدا ہو سکتا ہے جس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی تعلقات یا خفیہ تعلقات میں اضافہ ہو سکتا ہے یا خفیہ تعلقات کی طرح رجان ہو سکتا ہے گج کیسری یوک جو ہے آپ کا گیارہ جولائی کو بنے گا اور یہاں پہ اس لحاظ سے روپے پیسے کے معاملات میں متعادلین کی ضرورت ہے گج کیسری یوک یہاں پہ بنے گا تو یہاں پہ آپ کو کچھ بینیفٹ بھی حاصل ہوں گے آپ کو یہ لیندین کرنا چاہتے ہیں یا کچھ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے یہ وقت اچھا ہے زہل کمر کا وش یوک بنے گا چھ جولائی کو یہ بھی امپورٹن ڈیٹ ہے اس میں انگزائیٹی ڈپریشن آ سکتا ہے کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے لہذا اس لحاظ سے دیٹ کو بھی مدد نہ سکیں کمر کے توقع کنجیکشن پچی جولائی کو ہوگا اس وقت آپ روحانیت میڈیٹیشن کے جا سکتے ہیں اور آیسولیشن کے جا سکتے ہیں علیتگی میں بیٹھ کے کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں یا آنے والے ویژن کے ذریعے حالات کو دیکھ سکتے ہیں کمر راو کا کنجیکشن یہ ہے کہ دش دولائی کو بنے گا اور یہ آپ کو آنے والے فیوچر کے لحاظ سے نئی پلاننگ کے نام کی نئے رستہ دکھائے گا کیری روح اور رپیہ پیسے کے حوالے سے یہ مہینے میں متعات روح کو ظاہر کرتا ہے ہارڈ رکنگ زیادہ ہو سکتی ہے مینہ زیادہ ہو سکتی رٹن کام ہو سکتا ہے رپیہ پیسہ کمی فسنے کا خطرہ ہے یا کوئی ایسے معاملات میں ہیں البتہ برون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس معاملات میں بہتری آ سکتی ہے شادی اور ریلیشنشپ کے معاملات میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے پیدای سے اچھے میں کون سی دشاہ انتظر جال رہی ہے اور کون سی پرومیس بنیں ان کو مدر نظر کے فیصلہ کریں گریلو حالات اور گریلو معاملات میں اتا چڑھا ہوا سکتا ہے زمین پروپٹی لیتے وقت خصوصی متعات رہیں یہ تمام چیزیں بتانے کا آپ کو ایک اولا اللہ آپ کو گائیڈ لیند دینی ہے کہ آپ ان چیزوں میں شعب آجات میں متعات رہیں اس کے علاوہ جو ہے جن چیزوں میں موف کرنا چاہتے ہیں جن چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ترقی گروت کرنا چاہتے ہیں اس پیچل ایری آپ کو جو ہے جو امیگریشن اور برون ملک کے حوالے سے ان چیزوں میں آپ فوکس کریں تو زیادہ ترقی اپنا حاصل کر سکتے ہیں زیادہ جلدی آپ موف کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ جو ہفتہ و لن کالے لن کی چیز کا صدقہ دیں کالے ماش کالے بکر کی سری سرچوں کو تھیل کا صدقہ کریں اور خصوصی وظیفہ یا فتح ہو یا رضا کو پڑیں انشاءاللہ بہتری ہوگئی برج دلولوں کے لیے یہ بھی مہینہ مصبت تبدیلیوں کا ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیری میں پرفیشن میں مصبت تبدیلی آ سکتی ہیں زہر کی حالت الرجت آپ کو کئی معاملات میں بینیفیٹ دے گی اور سیارہ مری کی جو پوزیشن ہے برج اصد میں فیس جولائی کو آ جائے گا سیارہ زہرہ برج اصد میں ساتھ جولائی کو اطارت برج سرطان میں آٹھ جولائی کو شمس برج سرطان میں ساتھ جولائی کو زہرہ حالت الرجت میں تیش جولائی کو اطارت برج سرطان میں بچی جولائی کو عزور حالت الرجد میں آ چکا ہے اور راہو کے تو بلتری برج حمل اور برج مزان میں تو یہ سپلنٹس کی پوزشن نے اس مہینے کی اور اس لحاظ سے کافی مصبت تبدیلیاں اور ویریشن آئیں گے آپ کے زندگی میں لگن لوڈ بھی حالت الرجد میں ہو گیا اور اس لحاظ سے جو لوگ امیگریشن یا برنویل جانے کے لحاظ کو کوشش کر رہے تو اس میں مصبت تبدیلیاں مصبت بینیفیٹ حاصل ہو سکتے ہیں شرف کمر خاص وقت ہوتا ہے دواقی قبولیت کے لحاظ سے تیرہ ساتھ دوزہ تیز کوئی خاص وقت ہوگا خاص وقت آٹھ سے لیکے نو بجے تک خاص وقت ہے صبح آٹھ سے لیکے نو بجے تک خاص دواقی قبولیت وظائف عملیات الواتل اصمات اور جو بھی آپ نیک کام کر سکتے ہیں صدقہ خرات کوئی بھی چیز کرنا چاہے خاص وقت ہے اس کے لیے مبارک گھڑی ہے اس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کمر دھر اقرب جو خاص وقت ہے جس وقت آپ کمر فال میں ہوتا ہے اور جس وقت آپ کو ایمپورٹنٹ ڈسکین میکنگ یہ کوئی چیز کرنا چاہے تو مطاعت رہے ہیں اٹھائی سو نو تیس دیس دیا سے خاص جٹے ہیں اس میں مطاعت رہے ہیں اہم یوگ جو اس مہینے بن رہے ہیں گرو جنڈال یوگ بن رہا ہے گرو جنڈال یوگ آپ کے تیسرے گھر میں بنا ہوا ہے یہ ایریا آپ کا سنسٹیب ہوا جس میں آپ کے قریبی رشیداروں کے معاملات اور آپ کے اس کے ساتھ چھوٹے سفر لکھنے پڑھنے کے معاملات چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورتیں قریبی رشیداروں بہن بہنوں کے ساتھ تو لقات میں کچھ اتا چڑھا ہو سکتا ہے ویریشنز آ سکتی ہیں کچھ میس انڈرسینڈنگ پیدا ہو سکتی لہذا اس میں مطاعت رہنے کی ضرورتیں زہرہ اور مری کا یوگ خاص یوگ جو ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں بناو فیفت ہاؤس میں یہاں پہ بننے سے آپ جذباتی معاملہ اپنے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کوئی لف افیر سٹارٹ ہو سکتا ہے یا لف افیر میں کوئی نئی تبدیلیاں ویریشن نئی معاملہ تیہ ہو سکتے ہیں لہذا یہ اگر یہ چیزیں ہائیلٹ ہو رہی ہیں تو ان کو لیگلی طور پر یا شریع طور پر اپلائی کریں اور غیر کسی بھی غیر طرح کی غیر اخلاقی ایشری معاملہ سے پریس کریں گچ کیسری یوگ بھی بنے گا گیانو چولائی کو رپی پیسے کے معاملہ بینیفٹ حاصل ہوگا زہر کمر کا وش یوگ بنے گا چھے جولائی کو منٹل سٹرس اور انگزائیٹی دپریشن پیدا ہو سکتا ہے میڈیٹیشن کی طرح فوکس کریں کمر کے ایتو کا یوگ بھی جو ہے پچھے جولائی کو بنے گا خاص وقت ہے آپ کے روحانی تا میڈیٹیشن کی طرح عاقب ہونے کے لیے یا آپ آیسولیشن فیل کریں گے کہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیں گے زندگی کے ڈیڑ زندگی کی پلاننگ کے بارے ان کو سوچنا چاہیں گے آگے کس طرح بڑھنا کیا معاملات اختیار کرنے کس طرح ڈرائیف کرنا لائف کو یہ ساری چیزیں آپ اس وقت سو سکتے ہیں کمر رہو کے معاملات میں دو دس جولائی کو گا اس وقت خاص آپ یہ کوشش کریں بزنس پراننگ کے لیاس یا جو نئی اینویشن نئی آئیڈیاز آتے ہیں ان کو کسی کاپی پر لکھنے کاغذ پر لکھنے تاکہ ان کو آقاباد میں پریٹک طور پر ابلیمنٹ کر سکیں اور کیریر اور پریپی پیسے کے حوالے سے یہ مہینہ بہتر ہے مصبت تبدیلیں آئیں کہ روزگار مضافہ ہوگا جو لوگ جوب کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی پوسٹیف ریزلٹ ملے گا اور کوشش کریں کہ اگر ان کوئی بھی انیشیٹی ملتا ہے کوئی رستہ ملتا ہے تو اس کو یہ سمجھ کے نور کر دیں کہ ابھی کم پیسے ہیں یا اس میں میند زیادہ ہے آپ اس کو ہارڈ برکن کے طرح یہ آپ لرننگ پروسس آپ کو چاہر رہا ہے اس میں اس کو سکپ نہ کریں صحت کے لیاسے بھی آپ کا معاملت بہتر رہیں گے شادی طلقات کے معاملت بہتر رہیں گے لیم میریج بھی ہو سکتی یہ لا میریج کے یوگ بھی ایکٹیویشن ہوگا کیونکہ مار جو ہے وہ فیفت ہاؤس میں بھی آئے گا آپ کا تو یہاں پہ آپ کو کئی نئے بینیفیٹ حاصل ہو سکتے ہیں نئے ریزلٹ مل سکتے ہیں اسی طرح آپ کا جو گریلو حالات کے لیاس سے کچھ معاملات میں تاچھوڑا ہو سکتا ہے زمین پروپٹی اور گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر رہے گا مجموعی طور پر مہینہ بہتر ہے آپ کے لیے اس سوالے سے آپ خصوصی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تیسرے کلمہ کا بد قصد سے کریں اسی طرح آپ جو ہیں کالے لان کی چیز کا صدقہ کرنا بہتر ہوگا کالے کپڑے کا سرسوں کو تیل کا کالے ماش کا صدقہ کرنا بہتر لے گا مرجہ ہوتوالوں کے لیے مہینہ خصوصی حمد کا حمل ہے اور اس مہینے آپ دیکھیں گے کافی تبدیلیاں اور غیر اکینی حالات و واقعیت پیدا ہوں گے مصفت تبدیلی بھی آئیں گی اور جن کا ذہچہ میں کچھ نیگٹیو یوگ بنیں وہ بھی نیگٹیو یوگ کے لیے اسے ڈسٹر بسکتے ہیں مجموعی طور پر یہ مہینہ آپ کے لیے مصفت بہتر رہے گا ہارڈ وکنگ کریں گے تو اس کا ریزرڈ بھی ملے گا جو کچھ بلوکیج چال لی تھی اس بلوکیج میں کم ہی آئے گی بندشن حسنوں کا خاتمہ ہوگا کیونکہ سیٹرن کی ریٹروکیشن آپ کے بارویں گھر میں تھی اور سیٹرن آپ کے بارویں گھر میں آیا یہاں سے آپ کے سارسطی کا افیکٹ آیا تھا خصوصا ان کے جن کے مون سائن جو ہے پائسیس تھا اور اب یہ سیٹرن کی ریٹروکیشن آپ کے دوبارہ گیر میں گھر کے طرف آئی ہے تو یہ ریٹروکیشن کی ویسے پچھلے گھر کا اثر آئے گا اور آپ کو جو ہے گیرہ گھر کے لاب بھی حاصل ہوگا اور گیرہ گھر میں کے لاب کی وجہ سے آپ کوئی مینیفیٹ آگے آپ کو جو بلوکی جو رستہ یا کچھیں نہیں سمجھ جانے تھے ان میں آسانی پیدا ہوگی پلینٹی پوزیشن کے لحاظ سے جو اس مہینے جو پلینٹس تبدیل کر رہے ہیں اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں کوئی خاص جیٹیں کو مدن نظر نوٹ کر لیں مریخ برجہ حسد میں فرس چولائی کو آئے گا زہرہ برجہ حسد میں ساتھ چولائی کو اتارت برجہ سرطان میں آٹھ چولائی کو شمس برجہ سرطان میں ستھ رہ جولائی کو زہرہ حالتح حسد میں تہید چولائی کو اتارت برجہ سرطان میں پچیس چولائی کو آئے گا اور زہل حالتح حapatی حسد میں برجہ دل میں اترکیٹ ہو چکا ہو رہوں کے تبدیل کرتی برجہ حمر zwischen برجہ مزان میں موجود ہوں گے اور ان کی اترکیشن ہمیشہ کھالٹے چلتے ہوں خاص وقت جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے آسے شرف کمر جو تیرہ ساتھ دو ہزارتہ اس کو ہوگا اسی طرح زہل کمر کا ویش یوک بھی بنے گا انگزائٹی ڈپریشن فیل کر سکتے ہیں آپ چھے جولائے کو خاص وقت ہے اس وقت آپ کوئی امپورٹن ڈرشن میکنگ یا جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں اسی طرح کمر گیتو کا انجیکشن ہوگا پچھے جولائے کو آئیسولیشن یا میڈیٹیشن کی طرف جانا بہتا رہے گا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اپنی آگے زندگی کی پلاننگ کر سکتے ہیں اپنے یہ ذہن میں خیالات ایڈیولوجی آ سکتی ہے جس کو آپ اس طرح بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ اس انرجی کو دپریشن کے طرح لے کر جائیں تو دپریس بھی فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ روحانی ادھر میڈیٹیشن کی طرح لے کر جائیں گے تو یہ آپ کو آگے بوسٹ کرے گی کمہ راہو جو ہے دس اولائی کو یہاں پہ ایکٹیویٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو لائف پلاننگ اپنے تبلیلین لائکے لائے سکتے ہیں نئے لائف کے لحاظ سے نئی ایڈیولوجی نئی تھوٹس اپنے زندگی میں انجیٹ کر سکتے ہیں رپے پیسے کے لحاظ سے مہینہ بہتر رہے گا آپ کو نئی ترقی نئی کامیابی کے نئے موقع ملیں گے ہیلت ایشوز میں تھوڑا کانشنس کی ضرورت ہے کھانے پینے میں مطاعت رہیں شادی طلقات کے حوالے سے اور مہینہ بہتر ہے اس میں آپ کو نئے رشتہ نئے معاملت پیدا ہو سکتے ہیں منگنی رشتہ وغیرہ معاملت تہہ ہو سکتے ہیں گریلو حالات میں کچھ انگزائیٹی پیدا ہو سکتے ہیں لڑائی جگڑے اختلافات ہو سکتے ہیں مطاعت رہیں سفر بھی سفر کی پلاننگ کر سکتے ہیں سفر کے لئے ایسے پرول ملک سفر کی پلاننگ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جگہ کو موجودہ جگہ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں زمین پروپٹی یا گاڑی لیتے وقت تھوڑا سکت متعات رہیں ڈاکومنٹ چیک کر لیں یا کوئی سی بھی طرح کا ایموشنل فیلنگ کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کریں جو کہ گراؤن ریلیٹی سے متصادم ہو تہہذا کوشش کریں کہ ساری چنجوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں مجموعی طور پر مہینہ بہتر ہے اور اگر آپ اس مہینے خوزی طور پر رہونی ریمیڈی کرنا چاہتے ہیں تو لوہی مجھتی بنواہ کے پاس رکھ سکتے ہیں یا کبیروں یا مطالعوں کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں چنے کی دال کا صدقہ کر سکتے ہیں یہ تمام کام معاملات کرنا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی یہ تمام بارہ بروش کی تمام ویڈیوز ہم نے اپنے دسکس کر لی ہیں مزید تفصیلات کے لیے اپنے پدائیسی زائچہ یا انفرادی زائچہ دسکس کرنے کے لیے دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کی روحانی عملیاتی یا وظیفہ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا کہ ریلو مسائل کے بارے میں دسکس کرنا چاہتے ہیں دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو شکریہ ہمیں شامی شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا جولائی دو ہزار تئیس سفری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے بوٹس اپ پر میسج کریں